ہماری ویڈیو ہے اس میں دو چیزیں ڈسکس کریں گے ایک نیو گوگل ایڈسنس لڈڈھین کا میتھرڈ ہے جو آپ کے بہت زیادہ کمنٹ تھے اور پرسنلی مجھے ویڈس اپ پہ بھی میسیج سے بہت زیادہ کیے گئے ایک تو وہ دوسرا انفیلڈ بکاز کے پہلے تو تھا نا ایکٹیو ڈیچ بورڈ پہ ہم انیوہ کام کر رہے تھے کوئی سین ہی نہیں تھا کیونکہ اس میں انفیلڈ والا وہ بوکس ہی نہیں تھا شو کروائے کرتا تھا تو ہم جناب جی انیوہ بھر بھر کے اوپر نیچے تائیں جہاں جگہ ملی ہم نے وہیں پہ ایڈ گسیڈ دیئے ٹھیک ہے تو اب آتا تھی ایڈسنس اپروکی اس میں آپ کو بتا ہے کہ انفیلڈ والا وہ نیچے بوکس ہوتا ہے تو ظاہر وہ جو انفیلڈ ہوتا ہے وہ آپ کو اپ ڈیٹ کر رہا ہوتا ہے بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ انفیلڈ جا رہا ہے بس اس میں جہاں بھر بھر کے ہم لگا دیا کر دیتے ہیں ایڈ وہ اس ایڈسنس اپروو ایپسٹر میں ہم نہیں لگائیں گے ٹھیک اس میں ہم تھوڑا سا دیکھے اپنی تھیم کو دیکھے تھیم کے حساب کے ہی ہم ایڈ لگائیں گے تو فرسٹ افال ہم وہ ہی پہلے والے ایڈ ریموو کریں گے یہ ٹی ایکسٹی ریموو کر لیجئے گا اگر نہ بھی کریں تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں آپ ایسے ہی اپنے ایڈ ریموو کر کے دوبارہ لگا رہا ہے لیکن یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کچھ لوگوں کو ایڈ نہیں لگانے کا بتا ہوگا تو وہ شروع سے کر لیں گے ٹھیک ہے وہی جو پیچھے سے کیا چلو ٹی ایکسٹی وغیرہ ریموو کریں اچھا اب فیل حال ہم آرڈر کریٹ کر رہے ہیں آرڈر آپ نے جو پہلے کا اپنا آرڈر ہوگا اس کو ڈیل کر کے نیو آرڈر کریٹ کر لینا ہے اگین بتا رہا ہوں اگر آپ ایڈ کو بھی ریموو کر کے دوبارہ وہی ایڈ مطلب سپیسیفک ایڈ سے ہی ایڈ سائز لگاؤ گے تب بھی کام چل جائے لیکن میں یہ سارے ڈیل کر کے اس لیے بنا رہا ہوں کہ تاکہ آپ لوگوں کو کچھ لوگ اس طرح ہوں گے جن کو ایڈ لگانا نہیں پتا ہوگا ان کو پتہ لگ جائے گا اور خیر موسٹلی لوگوں کو پتہ ہی ایک ایڈ لگانے کے اس طرح ہوتا ہے کہ ہر بندے نے ڈیش بورڈ کو تہس نہس کر کے رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے کہ اس لیے تھوڑا سا ویڈیو فاسٹ ہوگی ہوگی یہاں پہ اور چل دی چل دی چل دی سے ہم نیو آرڈر بھی کریٹ کر لیا ہے اور اس کو ہم زلدی سے بس اپروو کر دیتے ہیں پس طرح یہ تھوڑا سا انفیلڈ والا سین کر لیتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انفیلڈ بہت زیادہ رہا ہوتا ہے انفیلڈ اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ آپ کے ایڈ کا سائز ٹھیک ہے جو آپ کی تھیم لگی ہوتی ہے اس تھیم کے مطابق کہ ہی ایڈ لگائیں یہ کچھ پہلے کے پرانے ایڈ لگے ہوئے ہیں ان کو ہم ڈی ایکٹیویٹ کر کے اور اچھیو کر دیں گے ٹھیک ہے اوکے اب ہم نیو ایڈ کریٹ کریں گے پہلے نیچے وہ ایکٹیو ڈیش بورڈ والے جو ایڈ تھے وہ نیچے سے کریٹ کیے جاتے تھے یہاں سے ایڈ سنس اپرو ویب سیٹ کے ایڈ ایڈ یونٹ کریٹ کریں گے ٹھیک ہے جی اوکے ٹیگز میں جا کے اینیبل فار لائیو ٹرافک اور اس کا یہ وہی سیم کورڈ ہے بس یہ آپ نے اٹھا کے لگائی جانا ہے اور سائز جو ہے نا سائز آپ نے تھوڑا سا دیکھ لینا ہے کہ سائز کون سے ٹی ایکس ٹی اس کو اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں اور یہ پہلے کی ایڈ لگے ہوئے ہیں کوشی کر لینا کہ ایک دفعہ نا اس ایڈ انسیٹر کو ڈی ایکٹیویٹ کر کے دوبارہ اپنے ایکٹیویٹ کر لینا یہ پلگین ٹھیک ہے ڈی ایکٹیویٹ کر کے دوبارہ ایکٹیو کر لینا اس پلگین کو خیر پیسٹ کیا دوسرا کوڈ میں گئے ہم دوسرا یہ بوڈی والا اس کو ڈھائے اس کو بھی ہم پیسٹ کرتے ہیں ان کی اوکے جلدی جلدی ہم ایڈ لگاتے کوشی کر دوں میرے کوشی یہ ہوتی کہ جلدی جلدی میں بھی لگینا کسی کا ٹائم سیدھا ویسٹ نہ ہو جتنا ہو اس کے ویڈیو شورٹ ہو اور باتیں بھی ساری ہو جائیں ان کا انفرمیشن کوئی دھوری نہ رہے جب پوری ہو جائے اور ویڈیو بھی زیادہ لمبی نا ہو ٹھیک ہے اوکے 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 ساگین اسی لیو ساگین وہی سلو جو کیسے تھے تھوڑا سا کمپرومیز کرنا آپ لوگانے ٹھیک ہے اچھے یہ ایڈ کی کچھ سائس ہے اپنے یا ہی لگا لینے ٹھیک ہے یہ وہ سائز ہیں جو ہر تھیم میں لہگ جاتے ہیں ہیسی لی فٹ ہو جاتے ہیں کوئی ان فیلٹ نہیں جاتا اور ان سے اسی پیم بھی آپ کا ہائی رہتا ہے ٹھیک ہے، یہ میا ڈسکرپشن کے اندر یہ جو ایڈ سائز ہیں یہ میں دے دوں گا آپ لوگ انہوں نے وہاں سے اسی سائز کے ایڈ بنا کے لگا لینا ہے ٹھیک ہے کوشی کہ جو تھیم ہو جنرل پریس ہی یوز کریں تاکہ سموث ہے وہ ایڈ لوڈ ہونے میں بھی کوئی ٹائم نہیں لیتی اور ایزیلی لوڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اسیم وہی ایڈ سے کہہ رہا اس کو اس دفعہ آف کر دینا ہے انیبل کنٹینیو کوپی کارڈ اینڈ اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں تاکہ پیسٹ کرنے میں یہ دیکھنے میں آسانی ہو ایک این پیسٹ سیف چیک کر کے اس کو ہم اوکے ڈن اگین ہوئے ہوئے اچھے بوائس ریکارڈنگ کرتے ہیں میں نے بھی آراب دیہاں دیا کہ اس کو مجھے بیگ کرر کے کنٹینیو کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے تو یہ میسٹک ہوگی ہے یا اس کو آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے بیگ کر کے دوبارہ کنٹینیو کرنا ہے پھر وہ ٹائگ کاؤپی کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے یہاں پہ آ کے ڈنٹ کوڑا سا سلوی یہاں پہ اس کو بنک کر کے پھر آپ نے کانٹینیو کرنا ہے اور پھر اگین یہ کوڈ آپ نے کاؤپی کرنا ہے ٹھیک ہے جلدی جلدی سے بس یہ کام کر لینا ہے کسی کو نہ سمجھا رہی تو ویڈیو تھوڑا سا سلوک کر لیجئے گا ٹھیک ہے میں صرف اس لئے گا کسی کا ٹائمز آیا ہے نو یار بکاز کے ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے اکے 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 فائن اسی طرح آپ لوگوں نے ایڈ لگانے ہیں اور ان ایڈ کے سائز میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کرتوں گا وہ آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہیں وہی ایڈ کے سائز آپ نے اپنے ویب سائٹ میں لگا لینا ٹھیک ہے اور اس طرح کر کے مطلب اس طرح کے ایڈز وغیرہ لگا کے آپ یہ کہ آپ کا ای سی پیم بھی ہائی رہے گا اور ان فیلڈ بھی نہیں جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے اینڈ میں ہم لوٹنگ کے حوالے سے بات کریں گے ٹھیک ہے لوٹنگ کے لیے ایک وہ چیز شیئر کروں گا جو ابھی تک شاید کسی نے نہ شیئر کی ہو ٹھیک ہے ایک یونیک سب سے الیتھا چیز ہوگی وہ اب اس ایک سائز کو ہم ریموو کر دیں گے دوسرے جسٹ اس ٹونٹی ٹو فیفٹی والے کو ہی رکھیں گے ٹھیک ہے اس کو اگین وہ ہی کافی کر کر کے ہم نے لگا لینا ہے جہاں جہاں پہ لگانے آپ نے بیفور آفٹر اور یہ وہ ہیٹ رپورٹر یہ وہ ساری جگہوں پہ آپ نے اس کو جلدی سے فٹ کر لینا ہے اچھا جی اسی طرح آپ نے ایڈ سائز لگا لینا ہے ڈسکرپشن سے سائز دے کے وہ اٹھا کے لگا لینا ہے تو میں یہاں پہ جلدی جلدی لگا لیتا ہوں تاکہ زیادہ ٹائم نہ ویسٹ ہو ویڈیو زیادہ لینا ہو جلدی جلدی آپ لوگ انہیں اس طرح اٹھا کے ایڈز لگا لینا ہے لیکن وہی سائز کا انڈی دکھان سے وہی لگانے جو میں نے پروائیڈ کی ہیں اپنی تیم کے مطابق دیکھ کے ایک ایک سائز مطلب ہیڈر کا علاہ تھا فوٹر کا علاہ تھا سائیڈ بار کا علاہ تھا ان آرٹیکل کا علاہ تھا یہ ساری چیزیں ڈسپلی ایڈ جو ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا آپ نے دیکھ کے لگا لینا ٹھیک ہے اس کو لگانے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا فارسٹ کر لیتے ہیں کہ تاکہ آہ ویڈیو زیادہ لینٹ ہی نہ ہو ہم نے اب ایڈ لگا لی ہیں ایڈ آئی تن ہو چکے ہیں اب یہ گھنٹہ ڈیٹ میں لائیو ہو جائیں گے اب بات کرتے ہیں ایڈ ایک سلوڈنگ یا ایڈ سنس لوڈنگ میتھڈ کے ٹھیک ہے ایک چھوٹی سی چیز دکھا رہا ہوں ہائی لیٹ دکھا رہا ہوں دیکھ لینا اور کمنٹ کر دینا اگر چاہیے ہوگا تو اس پر ڈیٹیل سی ویڈیو بنا دوں گے آئی تنگ یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوگی اس پر مزید میں اگر ڈسکس کرتا ہوں تو یہ بہت زیادہ لینٹ ہی ہو جائے آپ لوگ کمنٹ کر دیں یہ چیز ہے یہ آپ کے سامنے شاید کچھ کو سمجھ آگئے ہوگے جس کو نہیں سمجھے کمنٹ کر دیں ڈیٹیل سی ویڈیو بنا دوں گے ٹھیک ہے